بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے بیرے بچوں کیا حال چالیں آپ کے میں الحمدللہ ٹھیک اور آج کیسا گزر آپ کا رمضان اور آج سکس روزہ ہے تو میرے بچے روزہ رکھ رہی ہیں جو بچے روزہ نہیں رکھ رہی ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور ماما سے شکایت پی نہ کریں اور وہ اللہ سے بھی شکایت نہ کریں کہ وہ کیوں بیمار ہیں آج ہمارا ٹاپک صحت پر ہے بہت سے بچے بیمار ہو گئے ہیں اور پانی کم پینے کی وجہ سے بہت سے بچوں نے ایک روزہ رکھا اور پھر وہ بیمار ہو گئے اور وہ بہت پریشان ہے کہ ہم اگلے روزے نہیں رکھ جائے اور ایسا کیوں ہوا ایسا اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا اور آپ نے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی تو میرے بچے تو اللہ کی مرضی کے آگے نہیں بولتے بچوں نے سہری صحیح طریقے سے نہیں کی اس وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تو بچوں اپنی صحت کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں جب افتاری کے لئے بیٹھتے ہیں تو ماما کہتی ہیں کہ بیٹا چھنڈا پانی نہیں پیو پہلے کچھ کھال ہو لیکن بچے سنتے نہیں ہیں اتنا زیادہ پانی پیتے ہیں ڈرنکس پیتے ہیں سوڈا پیتے ہیں وہ اتنی زیادہ چیزیں آپ کو بیمار کر دیتی ہیں اس طرح بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے اس طرح وہ ایکٹیو بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کھیل پاتا ہے وہ پھر ایسے ہی لیٹا رہتا ہے دوسرے بہن بھائیوں اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں آتا ہے کہ وہ کیوں بیمار ہو گیا تو آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال نہ ہوگا جیسے ماما کہتی ہیں وہ کھایا کریں جو کہتی ہیں اور جسی سے وہ روکتی ہیں وہ نہ کیا کریں یہ جو آپ چوکلیٹ چپس وغیرہ کھاتے ہیں کیونکہ ان کو دانت کی دوائی کھانی پڑتی ہے بہت سے بچے شاید اس وقت ہاسپکل میں ہو اور وہ مجھے سن رہے ہیں اور پریشان ہو کہ وہ کیوں بیمار ہو گئے یہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو تو ایک کانٹا بھی چوبے نہ ایک سوئی بھی چوبے تو اس کے گناہ معاف ہوتا ہے اگر آپ بیمار ہیں آپ پریشانی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا اچھا اب آپ کیا کریں آپ سوچیں جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ لیٹے ہوئے لیٹ کر سب کے لئے دعا کریں اگر آپ لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں تو آپ سب کے لئے دعا کریں جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اب بیمار ہو کے اپنے ماما کو تنگ نہیں کرنا بچے جیجرہ ہو جاتی ہیں شور مچاتے ہیں میں کیوں بیمار ہوگیا مجھ روزہ رکھنے اور کئی بچے بیماری میں زبردستی روزہ رکھ لیتے ہیں تو بچوں اللہ تعالی نے آپ کو ایسا کرنے سے منع کی ہے جو بچے بیماری میں زبردستی روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے ان کی صحت خراب ہوتی ہے تو ان کا روزہ توٹ جاتا ہے اور ان کے روزے اگلے بھی چھوٹ جاتے ہیں اگر بچہ زیادہ بیمار ہے اور ماما آپ کو کہیں بیٹا آج کا روزہ چھوڑ دو تو آپ چھوڑ دیا کریں پھر اب وہ آپ رمضان کے بعد رکھ لیں جن پر روزے فرض ہیں اور جن پر نہیں فرض ہیں تو کوئی بات نہیں اس لئے جو بچے ٹرائول کرتے ہیں وہ سفر کرے ہیں ان کو کسی اور شہر جانا ہے وہ بھی اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال ہتنا ہے جتنے بھی درنگ سے پیپسی سوڈا کوشش کریں آپ ان کو نہ پیئیں افتاری کے فوراں بعد نہ پیئیں کیونکہ یہ آپ کو بیمار کر دیتے ہیں آپ افتاری کے بعد زیادہ پانی بھی نہ پیئیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے والی چیزیں پہلے کھائیں اس کے بعد بہت سے بچے ہیں جو بہت زیادہ موٹے ہوئے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم پتلے کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ ان سے ریس بھی نہیں لگا جاتی باقی بچوں کی طرح کھیلا بھی نہیں جاتا سب سے بڑی بات ان کو بہت شرمنگی ہوتی ہے لوگوں ہمارا مزاق اڑھاتے ہیں کہ ہم موٹے ہوئے ہیں تو بچوں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ آپ چوکلٹس کھانا چھوڑ دیں اور یہ پیزا برگر کھانا چھوڑ دیں کبھی اب مہینے میں ایک بار کھالیں اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں آپ کو بار بار بھوک لگتی ہے تو آپ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کھائیں آپ کو لگتا ہے کہ ہر دفعہ تھوڑی بھوک لگ جاتی ہے آپ ہر دفعہ پوری 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 روٹی کھانے کے برائے تھوڑی تھوڑی روٹی کھالیں ایسی چیزیں کھائیں جنگی کا فائدہ پر جیسے ایک پوری پلیٹ فروٹ کی کھالیں تو آپ موٹے نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ پوری ایک پلیٹ میکرونی کی کھالیں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے بہت سے بچے فروٹ نہیں کھاتے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے تو پھر صحت کیسے آپ کی اچھ ہوگی آپ فروٹ نہیں کھاتے فریش بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ ایکٹی بھی نہیں ہوتے جب سارے بچے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں تو سارے بچے خوشی خوشی سکول جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ڈل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ فروٹس نہیں کھاتے بچے ایسے ہیں ویجیٹیبل نہیں کھاتے ماما ویجیٹیبل نہ پکھائیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج سے ویجیٹیبل ضرور کھانے اپنے صحت کا کیا لگنا ہے میں نہیں چاہتی کہ میرے پیارے بچے بیماروں میں چاہتی میرے بچے خوش ہیں اور آپ خوشی خوشی آگے بڑھیں آگے بہت اچھے مارکس آئیں بہت سے بچے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے مارکس بھی سکول میں چھنی آتے ان سے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جاتا اور جب پڑھا نہیں جاتا تو وہ صحیح طریقے سے کام بھی نہیں کر سکتے اس لئے پیارے بچوں آپ نے ہمیشہ ہیلتی فوڈ کھانا ہے اور آج سے انہیلتی فوڈ کو بائے بائے کہہ دینا ہے کہ آپ نے اگر کھانا بھی ہے تو صرف منت میں ایک بار آپ انہیلتی فوڈ لے سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ آپ کے لئے نقصان دیں آپ نے ہمیشہ فریش ویجیٹیبلز فریش فورس کھانے ہیں اور یہ سنت بھی ہے سبزیاں کھانا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا سبزیاں کھانا